تو آج کیسے میں الپ ایسن بی میں خود کی امپائر سٹارٹ کرنے والا ہوں یہ جاننے سے پہلے تھوڑا سا پیچھے جلتے ہیں 10 سپتمبر 2023 الپ ایسن بی میں ایک وار ہوتی ہے اور یہ وار ہم ہار جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میرا کنگڈم بھی میرے انیمیز کے پاس چلا جاتا ہے اور اگر آپ سوچ رہے ہو کہ وار میں نورمل سے ویلیجر سپاہی کیسے بنے اپنے کیسلز کی سیفٹی کے لیے جس میں ایک نورمل ویلیجر ایک سپاہی کی جوب لیتا ہے جیسے باقی ویلیجرز کی ڈیفرنٹ جوبز ہوتی ہیں اور اب اگر ہمیں اپنی امپائر سٹارٹ کرنی ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنا کیگڈم واپس لینا ہوگا تو ٹائم آ چکا ہے ریڈیو آپ سب ایک پر پھر سوچلو آٹیو اگر اس بار ہمارے تو یہ جگہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی اور اگر اس بار ہم جی جاتے ہیں تو اپنی عزت اور اپنا کیگڈم دولہ ہی واپس لے لیں گے صحیح بولا آٹیو آپ نے آرکہ سانوہ تو آج اپیو کوئی تر نہ ہوگا وہ تو آپ وقت ہی بتائے گا ابھی آباز ہمارا وہاں پہ ویٹ کر رہا ہے تو چلو نکلتے ہیں اور جیسا میں نے سوچا تھا آباز پوری تیاری کر کے کھڑا ہوا ہے یہاں پہ ہاں تو آباز پھر ریڈیو حبلا کرنے کے لیے میں تو ریڈ ہوں لیکن آپ اپنی آدھی ارمی کیوں لے کے آئے ہو جلدی آپ کو اس بارے میں پتا چل جائے گا اور آٹیو بھئی آپ نے کیا پوچھا تھا کہ ہم ریڈی ہیں ہم تو ریڈی لیکن ابھی ہم حملہ نہیں کر سکتے کیوں آٹیو بھئی میرے ستاو میں آپ کو دکھا دو کہ ہم حملہ کیوں نہیں کر سکتے سن تو لیے ہی آپ نے جب تک میں اور آباز اوپیو کے کیسل میں جا رہے ہیں اس جگہ کی حفاظت آپ لوگ کرو گے بس کارجو آباز اندر گزنے کیا اندر ہی تو نہیں جا سکتے آٹیو بھائی اگر ہم اپنی آرمی اندر لگ جانے تو ہمیں دروازے کو توڑنا پڑے گا کیا مطلب یہ اپسیڈیان نہیں توڑ سکتے ہم اب کیا اب او درہ سامنے یہاں پر کیوں نہیں توڑ سکتے اچھا مائننگ پیٹیگ فور کے بیکن لگے ہیں اندر اور اگر آپ کے سوچے کہ ہم اپنی آرمی اوپر سے لے کے چل جائیں گے تو اوپر لوگوں نے بہت ٹائٹ ویلے سکیورٹی لگائی ہیں اب ہمیں کوئی رسطہ ہی دوننا پڑے گا اگر ہم اس دوار کو توڑ نہیں سکتے تو ہم اس دوار کو پور کے ہاتھ اندر گوسیں گے پرائے کرلو دیکھ لیا کوئی نہ کوئی لازتا تو یار لازمی ہوگا جسے یہ لوگ بندر جاتے ہوں گے اوہے اوہ اس کو دیکھو کوئی فائدہ نہیں کیونکہ میرے کیسل کو کچھ نہیں ہونے والا اور دوسری چیز جو آپ کا کیسل ہے مطلب سوری کول کا کیسل ہے وہ بھی ہم لوگ کے ہاتھ میں آنے والا ہے اپنے بلوں میں جھپ کے کول کے کیسل کو لینے کی باتیں کر رہے ہو بھی ہو اپنے ساڑی سو بھائی در لے کے آگئے کول کے کیسل میں ایک بھی نہیں چھوڑا آئی کیو در پوچھنے والا ہوگا اپنے آرمی کے ساتھ پھر وہ کیسل بھی ہم لوگ کا ہو جائے آٹھو بھائی کیا بول لے اب آس میں جلدی سے کول کے کیسل میں جا رہا ہوں دیکھنے کے لیے کہ یہ سچ بول رہا ہے حجور آرمی دو لے کے جا نہیں سکتے آخرے جا کے کیا یہ حقال ہوگے سو گائیز ہم ہنڈٹ کے کے بہت آدھو میرے بھائی آپ ملے دو آپ اپنا گرہ صحیح کرو جا کے تو گائیز دیکھو آٹھو کے ایک لاکھ ہونے والے جس نے ابھی ابھی دکھ سبسکرائب نہیں کیا تمہیں بتا رہا ہوں اگر یہاں سے زندہ بچ کے نکلنا چاہتے ہو تو بھی نکل جاؤ آئی کیو ورنہ بعد میں مت کہنا کہ میں نے آپ کو پون نہیں کیا اگر میں نہ جاؤ تو آتے دیکھنے رہے پجھے یہاں پر روکنے والا کوئی نہیں بچا یا پھر ایسا کہیں آئی کیو کہ اب آپ کو یہاں سے بچانے والا کوئی نہیں بچا آپ کو کیا لگائے کہ صرف آپ ہی چاری کرتے رہو گے اور ہم آرام سے بیٹھے رہیں گے آپ کے آرمی تو اپیو کیسل نہیں ہی تھی یہاں پر لائک ایسے آٹیو بھائی آئی کیو ابھی ابھی اپنے آرمیلی کے کیسل سے باہر نکلائے اچھا کونسی دیریکشن میں جس دیریکشن میں کول کا کیسل ہے وہ اسی طرف نکلائے سنتو لیا ہی آپ دونوں نے آئی کیو بھی کول کے کیسل میں آنے والا ہے ہم ابھی کے لئے یہی پہ رکیں گے اور جیسے آئی کیو یہاں پہ آئے گا اس کو ختم کر دیں گے آہ صحیح آٹیو یہی پہ رکھتے ہیں آئی کیو اپنی کیسل میں واپس تو آ چکا ہے لیکن اس بار اس کی آرمی نظر نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ میں وہاں پہ آنے والا ہوں اور جیسے ہی میں وہاں پہ اپنی ساری آرمی لے کے پہنچوں گا تو آئی کیو اپنی آرمی کے ساتھ یہاں پہ حملہ بول کے کیسل کو اپنے نام کر لے گا اور ایسے ہم بالکل بھی نہیں ہونے دیں گے ابھی کے لئے میں اپنی آرمی اس کیسل کے اندر ہی چھوڑ کے جاؤں گا اور اگر آئی کیو اس کیسل کے اندر آتا ہے تو اس کو اور اس کی آرمی دونوں کو اس کیسل کے اندر تفنا دیں گے آٹیو بھائی ان لوگوں کو ختم کرنے میں بھی آ گیا آپ کو بولا نہیں تھا ادھر ہی رکھنے یعنی کے میڑے آنے کا آپ کو پہلے سے پتا تھا اب یہاں سے نکلنے کا سرپے کی رسطہ آئی کیو اور وہ ہے آپ کی موت پچھلی ہار آٹی وٹی تلتی بھول کر گیا آپ کو تم دبا کے بھگیا تھا اب زبان چلانے کی جگہ ہاتھ چلانے کا وقت ہے حملہ کلو اوکی آئی کیونکہ کافی سپائی مر رہے ہیں یہ ٹین ٹی بھوڑ رہا ہے چورا اوہ اس کو مانو یار جگت ہو رہا ہے اوہ یہ ٹین ٹی بھوڑ رہا ہے اوہ یہ ہے ٹین ٹی بھوڑ رہا ہے سارا سمار سٹوڑ کر لو باس آگے جل کے بہت بڑی آرمی کیا میں ضرور ہے تابی آئی کیر کوز لفتہ بھوڑ رہا ہے اوہ وہاں سے سارے کیا سار کی دوارے بھوڑ تی اس نے اپکے مرمو کو جوڑنے آئے ایڈوٹ آج بورڈر بورڈرس پہ مارے سپائی کھڑے آئی کیو آپ یہاں سے کئی نہیں بچ کے جا سکتے آج آئی کیو کا پیشہ تب تک نہ چھوڑنا جب تک آپ اس کا بیس ملے جاتا جاؤ مجھے نہیں لگ رہا باس وہ آپ کو ریل بیس کی طرف لے کے جائے گا اس کو پتہ ہوا ہے کہ آپ اس کا پیشہ کر رہے ہوں اس کے پر ایکارپنٹ نہیں ہے ارے بھائی میں کنی چھوڑ دسکیا اوہ دسکیا میں نیچے ارے ہاں یہاں پہ تو بیس بنا ہوا ہے اوہ یہ کیا ہے اوہ سپائی کھلاڈ ہے آج شیٹ اس کے آریڈبو مڈا بڑو مڈا اس کو یہاں پہ کھڑے ہاں اٹھو جوا د د د د د د اس کے اصفر کیا ہوں سپئے نکل لیں اس کے اصفر잖아요 sabemos مہین گو چکے ہیں اپنے خود کے کیسل کو واپس لینے گا آپ لینے پھر آٹیو آپ لوگ جاؤں گے فرنٹ سائٹ سے وہاں پہ آپ اپیو کے ساتھ بات کرو گے اور اسے وہاں پہ بیزی رکھو گے میں اور آرزور پیچھے سے جائیں گے اور سارے بیکنز کو بند کر دیں گے بیکن بند کرنے کے بعد مائننگ فیٹک فور کے افیکٹ ہٹ جائے گا اور ہم اپسیڈین کو توڑ کے اپنی آرمیز کو لے کے اندر آ جائیں گے پھر دینی کس چیز کی ہے نکلتے ہیں میڑی ہاں سے آ جاؤ ہم لگرنے کا ٹائم آ چکے ہیں ہاں کیوں بھلایا ہے پھر اپیو ہم آپ کو ایک لیسٹ ورننگ ڈیرنے آیا ہے کہ آپ ہمارا کیسل خالی کر دو ورنہ پھر دیکھے نا ہم نے پتا ہے نہیں تھا میں بھی دیکھتا ہوں پھر کیسے لیتے ہو میرے سے اب کچھ پلان کے بطابق چلے رہا آرزور میں اندر جاروں ٹھیک ہے اجھے شاید آر رہا کیا جانسے میں آبکا بلوں گا آپ نے ایسے تائم آرمی خود در لے کے آٹی کام ہوڑا ساوڑا 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 کیا آجو کہ میں آٹی ہو آجو میں آٹی ہو SPP آرمی خود در لے کے آرزور آبوہ بھئے دائی آٹ بھی ہوں نو 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 اپیو آگیا نو 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 کولگ جلدی آجو پھو چکے جلدی کرو جلدی کرو اوکے میں آرہا ہوں لیکن عباس چلا گیا چا کہہ رہا ہوں عباس چلا گیا اگر کی لائٹ چلی گیا جلدی آو جلدی آو جلدی آو جلدی عباس ہی شلو گیا بھئی ہماری آرمی سارے پلانس خراب ہو جائیں گی اس طرح دو اس کی اسی کی تیسی جلدی آو میں کہہ پہ مین میں لڑا جانو او بھئی سارا پلانچ اوپڑ ہو گیا عباس کی لائٹ ابھی جانی تھی جلدی آو لڑو 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 بس کیا انثر ورحمہ ایک قلция سکتا کہ ب toch الہر بھلا ہم ہو چکے دی لیٹس کو یا لائی سنٹری افلا کہ یہ جگہ بھی ہماری ہماری آلموٹ ہو چکی ہے لیٹس کو لیٹس کو کوئی نہیں بچے گا آج آٹیو نیچے سے اپیو کے ساڑے سواہی ساپ ہو چکے اور اپیو بھی گایا ہو چکے نائس ہے اس با سوپر ویلے بچے ہیں لیٹس کو گائز فائنلی ہمارا کسل میں واپس بھی چکے آٹیو کیوں بلایا آپ نے ہمارے کو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کل ہم نے کول کے کسل کو دشمن کے ہاتھ میں جانے سے بچایا اور ساتھ ہی ساتھ اپنا خود کا کنگم بی او پیو سے چھین لیا آپ سب نے اس میں میری ہلپ کی اسی وجہ سے میں آپ سب کو تھینکیو کہتا ہوں اگر آپ ٹائم سے پلان نہ بناتے تو شاید یہ سب نہ ہوتا آٹیو پلان تو اچھا تھا آپ مین بات پہ ہو دیکھ تو لیے ہی آپ سب نے اگر ہم سب مل جاتے ہیں تو جس طرح ہمیں کل کوئی نہیں ہرا سکا آگے چل کے بھی کوئی نہیں ہرا سب سے مین بات جو میرے پیچھے آپ کو چندہ رہا رہا ہے اس جنڈے کا نام ہے بیو کم پائے اچھا تو آپ نے اپنی امپائر شٹارٹ کری دیئے ویسے بیو کی امپائر کا مطلب کیا ہے بیو کم پائر مطلب دہ گریٹ امپائر آٹیو جس جگہ پہ ابھی آپ کھڑے ہو پہلے ہم سے یہ جگہ چھین لی اور اب ہم پہ ہی حکود چلانے کا سوچ رہے ہو پلان آپ جس جگہ پہ کھڑے ہو یہ جگہ تو میں نے لیگل طریقے سے لی تھی اور جو آج تک اپنی جگہ کی حفاظت نہیں کر پائے وہ مجھے سکھائیں گے کہ کیا صحیح ہے اور کیا گلت لیکن 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 کچھ نہیں آپ کے پاس صرف دو اپشن ہے یا تو ہمارے ساتھ مل کے بیو کم پائر کا نقشہ پڑا کر لو اور اگر ہمارے ساتھ نہیں ملنا چاہتے تو ہمیں دوسرا طریقہ بھی اچھے سے پتہ ہے جو کچھ بھی ہو جائیں ہم اس کے سلیو نہیں بسکتے اپنی جگہ کی حفاظت کرنے والوں کو شیر بولتے ہیں نا کہ سلیو ایک شکل ہم آپ کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں لیکن وہ تو میرے پاس ہے اٹیو بھائی لیکن ہو سکتا ہے کہ اٹیو بھائی لیکن ہو سکتا ہے کہ اٹیو بھائی نے سائن کی ہے یا اپنے بک پکڑو ادھر سے نکلو کیا مطلب بھائی اٹیو نے مجھے خود بولا ہے یا یہ جگہ میری اپ سے اٹیو بھائی ایسا کر ہی نہیں سکتے ان کو پتہ ہے کیسل میں نے کتنی محنت سے بنائے ہوا ہے عباس صاف اور صدی بات اگر آپ نے اٹیو کو آرڈر نہیں مانا تو آپ بیوک ایمپیر کے قدر بن جاؤ گے اگر آپ آرام سے کیسل دے دیتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ ورنہ کیا آرزور میری آرمی ریڈی ہے عباس میری بھی ریڈی ہے پیچھے دیکھ لو جن سپاہیوں پر آپ کو اتنا بروسہ ہے ان کو میں کچھلنے والا ہوں دیکھتے ہیں پھر کون کس کو پچھلتا ہے فائی صاحب سٹارٹ کر دینوں نے جانگ ہو لیڈی آزور تمہیں تمہیں چھوڑوں گا نہیں عباس کیا کر رہے ہو نہ لڑو یا رکو اپنے سپاہی ہوگا سب سے پہلے رکو رکو آردور آپ بھی آگے میں آٹی ہو اب پتائے گا آپ کو اپنی فوج کو خلار کے جلدی سے اندر ہو عباس بات کرنی آپ سے یہاں پہ دشمن دن با دن اپنی آرمی کو بھرائی جا رہا ہے اور طاقتور ہوئی جا رہا ہے اور آپ لوگ یہاں پہ آپس میں لڑکے اپنی آرمی کو کمزور کی جاؤں اور جب میں نے اتنی چیکے مان رہی ہیں اس کے بعد سے میرا گلہ بھی بیٹ گیا آٹی ہو جب عباس نے آپ کی بات نہیں مانی تو مجبوراً مجھے یہ کام کرنا ہی پڑا اس کا کیا مطلب آٹی ہو بھائی اب کس لئے بلائے آٹی ہو تو میں نے اس بارے میں کافی سوچا ہے اپیو کے ساتھ لاش وور میں عباس کی لائٹ چلی گئی تھی اور آپ ہی وہ بندے تھے جس سے میرا سب سے عوصہ دیا تھا آج سے جو آپ کا پہلا کنگنم تھا وہ آپ کو واپس ملتا ہے اب آپ جا کے عباس سے وہ کنگنم لے سکتے ہیں اوکے نائس یار مجھے نہیں لگتا ہے بس ہی کہ عباس مانے گا ایک کام کر رہا ہوں بک پہ سائن کر گئی دیتا ہوں آپ اس کو بسٹا جا کے بتا دینا کہ آٹیوں نے بولا ہے بک کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا لیکن پھر بھی دے دے تو آپ کو لینا ہے کے نہیں نہیں یا ایسا نہیں ہے چلو یا سوڑی سوڑی لیکن جو بک مجھے آرزل نے دیئے اس میں آپ کی جگہ اس کے خود کی سائن تھی بولا نہیں تھا میں نے آپ کو جا کے صرف عباس آپ کو بتانا تھا نہ کہ وہ فیک بک بنانی تھی اب کیوں کہ آپ نے خود کی بات ماننی ہے تو آپ مجھے بھی اپنی بات ماننی پڑے گی بیٹھو عباس یہ کیسا آپ کا ہی ہے اوکے کیا مطلب آٹیو بھائی یہ دیکھو کون ہے گدہ کی پر گدہ اوہ یہ کون ہے بلدکس اچھا یہ اپیو کا دوست ہے نا توڑا عباس آپ اس سے مات یا ڈولو اندر جائے گا اور یہ گدہ نہیں ڈولو ہے چاہیے اندرسٹینڈ وہ وہ کیا کرتا ہے رہے تیری تو ہم دولو کوئی اکروں نہیں کر سکتا بھائی یہ کیا کارٹور پہ ہے کیا کہا بھائی بھائی آپ دو جاؤ میرا کو آٹو بھائی سے بات کرنی آپ مجھے اوپو بھائی کا کشنا پھر بھائے کر رہو بھائی یہ کیا بھائی آپ جیسے چھتے ہیں میرے پاہ میں سونے کی تلوار یہ آٹو بھائی گلر بھائی ہے اوپو بھائی کا کشن کھٹو ہوئی چھے آپ نے آپ کو میری ہات میں وہ دیکھنی ہے سوج صرف آپ کے اندر مجھے اوپو بھائی کا کشن بجھتا ہے یہ بھائی ہے کہ کیوں اچھا تو ابھی ہم آپ کو یہ کیسل دے دیں ایسا نہیں دے دے جاؤ نکلے درسی نہیں رکھ جا رکھ جا آپ اپنے پاس ایک اچھا آپ نہیں چاہتے کہ اپنے اچھا کیسل گفت ملے میں آپ کو اچھا کیسل دوں گا لیکن آپ کو میری بات ماننی پڑے یہ پوچھا دیکھ رہو اس کو پورے کیسل میں مارو تاکہ ہوا پورا کیسل ساہم چلو ساہم کر گئے میرے پاس آو بائیڑو 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 میں نے آپ کو ایک نہیں دو کام بول لیتے دوسرا کام تو بھی آپ نے کرنا ہے ابھی آپ کو کی ہر بات سننی ہے اور یہاں پہ آکا مجھے بتا دیں گے پس اتنی تا کام کرنا آپ نے اور پھر اس کے بعد آپ کو ایک پورا پڑا ساکر آپ کو مل لے گا ٹھیک ہے اٹھو بائی یہ نوب کہیں کہ یہ کام کر پائے گا ٹھیک ہے چکا مرنکس میں نے آپ کو بولا ہے اچھے سے کرنا اگر آپ چاہتا ہو کہ آپ کو بڑا تھا کیسل میں لے کوفی کو پتہ بھی نہیں چلے گا واسوس کے بیچہ میں نے اپنے ایک جاسوس چھوڑ دیا ہے